آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکی سینٹر کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک گوریلا سے ملاقات مشترکہ دلچسپی کے امور بالخصوصی علاقائی سلامتی کے معاملات میں تعاون پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے دورے کے دوران سینٹر کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کے حمایت جانی رکھیں گے ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر نے پولیس بریفنگ میں بتایا مزید کہا ہم پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے ہم تمام سیاسی راہنماوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو پاکستانی عواب منتخب کرتے ہیں سابق چیرمن تحریک انصاف اور فوات چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہوگی الیکشن کمیشن کا چار رکنی کمیشن اڈیالا جیل میں سماعت کرے گا سابق چیرمن پیچھائی اور فوات چودری پر فرد جنم کیے جانے کا امکار نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا ایک روزہ کوئیچا کا دورہ وزیراعظم سی ایم سیکیٹریٹ میں وزیراعظم یوت سکل پروڈرام کا افتدا کریں گے سی ایم سیکیٹریٹ میں ایک عالی سطح اجلاس میں شرکت کریں گے سینئر صحافیوں سے بھی ملاقات ہوگی حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا ہم سب ملکے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں جس جو معاشی پہران سے ہم بزر رہے ہیں ہمیں کچھ نئی قدم اٹھانے پڑیں گے نیا سیاست منتعرف کروانا پڑے جو پہرانے روایتیں ہیں جو نقسین اور نفرت کی سیاست کو اروج پہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں نواز دور پیپلز پارچی کارکنوں کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا بلاول بچوں کی نونیگ پر کھڑی تنکیز لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں چیرمن پیپلز پارچی کا کہنا تھا ملک میں نفرت اور تفریق کی سیاست ہو رکھی ہے مسائل حل کرنے کے لیے روایتی سیاست سے حق نہ ہوگا الیکشن میں لیول پینگ فیل ملی تو سرپرائز دیں گے اگر سرکیت ملی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملاول بچوں کا مزید کہنا تھا مہنگائی غربت اور برزرزگاری دے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاستی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے پیچھ آئی کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں پیچھ آئی انٹر پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ درانے سماعت پیچھ آئی اور درخواست گزار کے وقلہ ہم نے سامنے بیرسٹر علی زفر نے کہا آئین میں پارٹی پر چھوڑ دیا گیا کیسے انتخاب کرانا چاہیں جو پارٹی میمبر نہیں وہ فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے درخواست گزاروں کے وقلہ کی انتخابات کا لدم قرار دینے کی دوبارہ الیکشن کرانے کی استعداد چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ تو جلسے بھی انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں جب ہم مطمئن ہوں گے تب ہی سیٹیفیکٹ جاری کر سکتے ہیں پیچھ آئی کو الگ سے شوکاز نوٹس پر سمات آج ہوگی بائیس تاریخ لاس دیٹھے نامینیشن پیپر پائل کرنے کے اگر ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے نامینیشن فارم پر لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سیٹیفیکٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پر ایز انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طور پر آپ مانیں گے الیکشن جو ہم نے کرائے وہ پی ٹی آئی نے اپنے آئین اپنی کانسٹیوشن اپنا قانون جو الیکشن کا قانون 2017 کا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستانے روز بنائے ہیں ان کے مطابق کرائے ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن نومینیشن پیپر فائل کرنے ہیں ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن الیکشن ہے بلے کا نشان نہ ملا تو امید ہے عادلیاں مداخلت کرے گی چیئرمین پیچے آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا انٹر پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کرائے سیٹیفیکیٹ جاری کیا جائے اکبر اسوابر پلانچٹ آدمی ہے بیریسٹر علی زفر بولے جسے انٹر پارٹی الیکشن پر اعتراض ہے پہلے اپنی میمبرشپ ثابت کرے اکبر اسوابر نے کہا پیچے آئی پرائیوٹ نہیں پبلک انٹیٹی ہے اس پر پاکستان کا آئین لاغو ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے یہ ہے وہ اصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیوٹ انٹیٹی سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور باقی جساسی جماعتیں یہ پرائیوٹ انٹیٹی نہیں ہے یہ پبلک انٹیٹی ہے سپریم کورٹ نے عام انتخابات میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیئے انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بنیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا سپریم کورٹ نے بڑا فیضہ دے دیا ایریکشن کمیشن کی اپیر منزود سپریم کورٹ نے ملوسیسان ہائی کوچ کا فیضہ کل اضم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے دو سبائی نشستوں پر حلقہ بنیوں کے خلافہ پیل پر فیضہ دیا عدالت نے قرار دیا درخواست بزار کو کسی کیس میں ملوس کر دیں تو کورٹ آپ سے نہیں پوچھے گی لٹستان ہائی کوٹ نے ایریکشن کمیشن کی حلقہ بنی تبدیل کی تھی نگران وزیراعظم کا امیر کوئت نواف الاخمد کے انتقال پر تازیت کے لیے دور آئے کوئت انوار الحقاقر کی کوئت کے نئے امیر شیخ مشل الاخمد سے ملاقات شیخ نواف الاخمد کے انتقال پر شاہی خاندان حکومت اور عوام سے تازیت کا اظہار کہا پاکستان غم دکی اس گھڑی میں کوئتی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے کوئت نے ایسے راہنما کو کھو دیا جنہوں نے ملک کو خوشحال ریاست میں تبدیل کیا انہیں پاکستان کے خیرخواہ اور دوست کے طور پر گاز رکھا جائے گا امیر کوئت کا واحدی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عظم کا یادہ وزیراعظم دورہ کوئت مکمل کر کے بطن پہنچ گئے غیر قانونی افراد کو بسا کر قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ پر امن اور خوشحال بنانا ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی برطانی اخوار چلی گراف میں خصوصی رہریت لکھا پاکستان میں تقریب ان آئیلینڈ کے وادی کے برابر تارکین وطن آ چکے ہیں غیر قانونی بشند بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے دوہزار اکی سے اب تک سولہ افغان بشندوں نے پاکستان میں خودکوش حملے کیے افغان حکومت سے بات کی تو انہوں نے کہا اپنا گھر چھی کریں پھر پاکستان نے اپنا گھر چھی کرنے کا فیضہ کر لیا غزہ پر اسرائیلی جاریت کا سیسا نہ رکھ سکا جبالیہ کیمپ پر بمباری سے ایک سو دس پلسطینی شہید دوسیرات کیمپ پر خملے میں ایک یہ خاندان کے دس سفرات سمیت پچیس شہید ہو گئے اشفاظ پتال کے داخلی راستے پر خملہ چوبیس سفرات کی جان گئی تو باس میں فائرنگ سے چار پلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد انیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہماس کی مزاہ مجاری مزید پانچ اسرائیلی فاجی جہنم واصل کر دیئے اور ملک کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں موٹرویز اور قومی شارہیں دھن میں گم ٹرافک مداثر حد نگاہ سفر ہونے سے موٹرویز کو مختلف مقامہ سے بند کر دیا گیا ایم فور ملتان تا فیست آباز شیر شاہ تا عبدالحکیم ٹرافک کے لیے بند ایم فائف پر شیر شاہ سے زہر قیب تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع موٹرویز پولیس کا کہنا ہے دوران سفر دھنواری لائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسی فازدارکیم